بیان آتا ہے یہ جو بات کی جا رہی ہے جس شخص کی اس نے خود یہ کہا کہ پی ایم موڈی یوگی کافروں کو بچا رہے ہیں ان کو سجا ملنی چاہیے اس طرح کے بیان آتے ہیں جب پوشتاش میں کھلا سا ہوتا ہے یہ مان سکتا کہاں سے آئی یہ کیسے برین واش ہو جاتا ہے ایسے پڑھے لکھیں یا نوجوان اس میں بہت گہن جانچ کی آوشکتہ ہے کہ پڑھے لکھیں نبی اگو میں کون اس پرکار کے سنسکار دے رہا ہے کون اس پرکار کی سوچ دے رہا ہے چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کے ہوں اگر کسی کا داخلہ انجنیرنگ پارچ میں اور وہاں پر اگر وہ پڑھائی نہ کر کے اگر یہ اس پرکار کی اگر جہادی مان سکتا کوئی آدمی ڈیولپ کر رہا ہے تو یہ بہت ہی مندنی ہے اور دیش کے لئے ایک بہت بڑا خطرہ ہے کسی بھی چیز کو جسٹیفائی کرنا میں سمجھتا ہوں کسی بھی کرمنل ایکٹ کو جسٹیفائی کرنا یہ قطعی بھی اچت نہیں ہے جہاں تک میرا ماننا ہے دیش میں قانون ہے سپریم پورٹ ہے ہائی پورٹ ہے وہ سربو پری ہیں اور کون سا ایسا موب لنچنگ کیس ہے جس میں کی کارواہی نہیں ہوئی ہے موب لنچنگ تو کئی جگہ پال گھر میں کہاں کہاں ہندوؤں کی بھی ہوئی ہے اس کا ذکر کر کے اور کسی کا منوبل بڑھانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ نتانت انوچت ہے ہمیں کرمنل ایکٹ کو دیکھنا چاہیے اور اس پرکار کی سوچ کو دیکھنا چاہیے کہ اس پرکار کی سوچ آئی کہاں سے ہے جو گورکپور میں اٹیک ہوا مرتجا 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 ٹچ میں تھا اور کس کس کو اس نے انفلنس کیا ہے کس کس سے یہ انفلنس ہوا ہے ایک پریسیجیس انجنرنگ کالج میں پڑھنے والا چھاتر اگر اس پرکار کی مانسکتہ ڈبلپ کرتا ہے یہ بات سمجھ میں آتی تھی پہلے کی کوئی جاہل قسم کا انسان ہے بے پڑھا لکھا ہے بلکل کسی نے اس کو بھڑکا دیا ہوگا اور جو انجنرنگ کالج میں پڑھ رہا ہے وہ اس پرکار کی حرکتیں کریں تو وہ کسی پرکار سے بھی جسٹیفائی جن سر جو آپ نے بات کی اسی کو میں آگے بڑھاؤں گا جب آپ نے گورکپور کا ذکر کیا تو وہاں پر مرتجا وہ بھی پڑھا لکھا تھا بہت پڑھا لکھا تھا اور یہاں پر یہ یہاں پر لاریب کی بات کی جا رہی ہے ماتا پتا کیسے پڑھائی کروا رہی ہے انجنرنگ کالج میں داکلہ دلوار ہے لیکن یہاں پر کچھ اور ہی ہے اچھا ممتاز عالم رجوی صاحب ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ خود کہہ رہا ہے لاریب کہ پاکستانی مولانا کو فالو کرتا تھا کافروں کو سبق سکھانے کے لیے میں نے حملہ کیا ہے یہ کونسی پڑھائی ہے دیکھیں ایسا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس سے چیزیں جو ہیں آتی ہیں اور جو ہمارے گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو چیک کرے کہ کیا چیزیں جو ہیں وہ چل نہیں سوسائٹی میں وہ دیکھنے کے ذمہ داری سرکار کی ہے یوگی سرکار ہو یا کیندر کی سرکار ہو آپ دیکھیں کہ کشمیر میں آج ہمارے جوان جو ہیں وہ شہید کیے جا رہے ہیں آتنگ واد بند نہیں ہوا ہے اور نعرہ یہی دیا جاتا ہے کہ ہماری سرکار بہت مضبوط ہاتھوں میں یوپی میں بھی یہی نعرہ دیا جاتا ہے کہ سب عطیق کو ختم کر دیا گیا تو سب ختم ہو گیا اور سب اب جو ہے اب بہت برکل پرسکون ہے پھر یہ ہو گیا تو سوال یہ یہ فلیور کس کا ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ ابھی کہا جا رہا تھا جہاد کی بات تو یہ جہاد کا نتیجہ ہے کہ محمد شامی پیدا ہوئے یہ جہاد کا ہی نتیجہ تھا کہ محمد قیف پیدا ہوئے یہ کہاں جی بات کہاں نہیں جا رہے ہیں کہاں جی بات کہاں نہیں جا رہے ہیں کبیر عبد الحمید پیدا ہوئے محمد شامی محمد نہیں نہیں محمد شامی محمد کیف ہاتھ میں چاپڑ لے کے بھاگتے ہیں کیا کیونکہ ان کو پتر نہیں ہم کیا کہ رہے ہیں یہ ذمہ داری جو ہے سرکار کی ہے یوپی میں چار کروڑ مسلمان یہ ذمہ داری ان مولاناوں کی نہیں ہے جو بڑکاوں تقریر کرتے ہیں جو ایسے بیانبازی کرتے ہیں جو کافروں کی بات کرتے ہیں جو ہوروں کی بات کرتے ہیں مولانا ایک بات بتائیے یہ جو لاریب تھا یہ بجرنگ ڈل کو سنتا تھا یا پھر رزوی کو سنتا تھا پاکستانی مولانا کو یہ کس کو سنتا تھا کہ اس کو چیک کرنا چاہیے جب اس طریقے کے ویڈیو چل رہے ہیں اس طریقے چیزیں چل رہے ہیں ان کو چیک کرنے کا کام سرکار کا ہے چکرپاڑی مہارات سرکار کی ذمہ داری ہے مولاناوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے درمگروہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے سرکار کرے جو کرے دیکھئے ہیمانسو جی اس بات کو سمجھنا ہوگا دیکھئے سمجھنا ہوگا اس بات کو کہ یہ جہادیوں کیسا نہیں کہ سنگ ہوتے بھائی یہ کنپڑ جہادی ہے تو جانور کو کاٹتا ہے اور پڑھا لکھا ہوگا نا تو نائن ایلیون کی گھٹا دیکھے نا جہاد چلا رہا تھا ٹھوک دیا توال اس بات کا ہے کہ یہ پڑھے لکے ہی جہادی ہوتے ہیں ان کا ایسا برینواز کر دیتے ہیں کہ وہ کسی کو سامنے انسان نہیں سمجھتے اور انسان خود نہیں رہتے وہ تو جانور ہو جاتے ہیں وہ منوشے کے روپے جانور اندر سے ہو جاتے ہیں آپ جارہ دیکھئے کہ مرتجہ ہو مرتجہ بھی بلکل سیمٹم ایسے ہی تھا جو سلپرسل کی طرح جا کر کے حملے کی حاسمی بھی اسی طرح سے ہے آپ جس کا ویڈیو دیکھئے کہ جس اکروس میں وہ بول رہا ہے ہندووں کے کافر کہتے ہو جو نفرت اور گھرڑا کی باتیں بول رہا ہے ہمیں اشتر ہو رہا ہے کہ ناجم صاحب اور ممتاز صاحب رجی صاحب ایک بات ہو جائے ناجم صاحب بھی کہیں کہیں جہادی ریننگ نہیں ہے نہیں نہیں سوال یہ ہے سمجھنا ہوگا ہمیں ایمان سو جی اس کے لئے ضروری تاہتک جانے پڑیں گے ہمیں دیج کو بچانا ہے تو ان جہادیوں کو پچاننا ہوگا اور سعودہان نانا ہوگا کورا بیت کو ان جہادیوں سے پڑیں گے نہیں نہیں ایسے سیدھا 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 ٹیک کہیں پر نہیں شکل پانی جی جو کسی کو منصر کو منصر نہیں سمجھتے یہاں تو ایک چاپر ہے یہاں تو جلوس میں لوگ چاپر لے کر کے نکل لے نہیں نکلتے آپ بتائیے کیا ہوا تن لو میں کیا لے کر کے لوگ نکلے تھے کیا ہوتا ہے جلوس میں آپ بتائیے راچی سے لے کر جھاکن سے لے کر جگہ کی تصویریں ہیں وہ یہاں پر دکھا دی تو بولتی بند ہو جائے گی رجوی صاحب نہیں پھر آپ یہی کہیں گے کہ یہ دیکھیں کیا کیا جا رہا ہے ساتار کے زمینے دوارے کی تھی